یہ تو سب جانتے ہیں کہ گیرہ آگست کو سینما گھر میں بولیوڈ کے کھلاڑی اکشہ کمار کی او ایم جی ٹو مووی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئی آج چوتھا دن چل رہا ہے اس مووی کو اوڈینس کی طرف سے بہت ہی اچھا ریسپونس مل رہا ہے اس مووی کے ریویز پوزیٹیو ہونے کی وجہ سے اس مووی کی باکس سیسکلیشن میں بہت ہی بڑا اچھال دیکھنے کو ملا ہے فائنلی گائز کافی لمبے عرصے کے بعد اکشہ کمار کی ایک مووی آئی ہے او ایم جی ٹو مووی جو اوڈینس کو بہت ہی زیادہ پسند آ رہی ہے ورنہ ریسنٹلی اس کی مووی جتنی بھی آئی ہے وہ ساری فلوپ گئی ہیں جو دوہزار تیس میں اکشہ کمار کے سلفی مووی آئی تھی وہ مووی باکس سرس کلیکشن پر فلوپ ہوئی اور اس مووی نے اپنے پہلے دن میں انڈیا سے دھائی کروڑ کی اپننگ لی تھی آپ کو پہلے ہی بتا دیں یہ مووی سیکس ایڈکیشن پر ہونے والی ہے سو یہ مووی ایٹین پلس کے لیے یہ آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے او ایم جی ٹو مووی نے پہلے تین دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکس سرس کلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی آج اپنے چوتھے دن کتنی باکس سرس کلیکشن کر رہی ہے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس مووی کے بجٹ کیا ہے اور یہ مووی باکس سرس کلیکشن پر ہٹ چل رہی ہے فلوپ تو گائز ویڈیو آکھر تضرور دیکھنا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا تو بینہ ٹائم بھی اس کیے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں او ایم جی ٹو مووی میں ہمیں اکشے کمار پنکہ ترکاتی اور یومی گوتم اہم کرداروں میں دیکھنے کو ملے ہیں اگر بات کرے اس مووی کی باکس سرس کلیکشن کی تو اس مووی نے پہلے دن میں انڈیا سے تین کروڑ تیس لاکھ کی ایڈوان بکنگ کی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے دن میں انڈیا سے دس کروڑ چھبیس لاکھ کی نیٹ کلیکشن کی تھی وہیں اس مووی نے اپنے دوسرے دن میں انڈیا سے پندرہ کروڑ تیس لاکھ کی باکس سرس کلیکشن کی تھی اس مووی نے دوسرے دن بہت بڑا جمپ لیا ہے کیونکہ اس مووی کے ریویز پوزیٹیو آئے تھے جس کے وجہ سے آڈینس نے اس مووی کو بہت زیادہ پسند کرنا شروع کر دیا تھا اگر بات کرے اس مووی کے تیسرے دن مطلب سنڈے کی باکسز کلیکشن کی تو او ایم جی ٹو مووی نے اپنے تیسرے دن میں سنڈے سے اٹھارہ کروڑ کی نیٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے تین دنوں میں انڈیا سے تیسرے تالیس کروڑ چھپن لاکھ انٹ کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس مووی کے پہلے تین دنوں کی ورڈ وائٹ باکسز کلیکشن کی تو او ایم جی ٹو مووی نے پہلے تین دنوں میں ورڈ وائٹ سے لگ بگ چونسٹھ کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اگر بات کرے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کے بجٹ ہے 150 کروڑ اور یہ مووی آج اپنے چوتھے دن انڈیا سے 3.5 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ کر چکی ہے اس طرح یہ مووی اپنے چوتھے دن میں انڈیا سے 10 کروڑ سے بھی زیادہ کی باکسرز کلیکشن کر رہی ہے اگر بات کرے اس موی کے پہلے چار دنوں کی انڈیا باکسرز کلیکشن کی تو اس موی نے پہلے چار دنوں میں انڈیا سے ترونجہ کروڑ چھپا لاکھ انٹ کلیکشن کر لی ہے اگر بات کرے اس موی کے پہلے چار دنوں کی وارڈ وائٹ سے لگ بگ اسی کروڑ کی باکسرز کلیکشن کر رہی ہے گائز اس مووی کو اوڈینز کی طرف سے بہت ہی اچھا ریسپونز مل رہا ہے اس مووی کی باکسز کلیکشن کو دیکھتے ہوئے تو ایسا ہی لگ رہا ہے یہ مووی لمبا چلنے والی ہے او ایم جی ٹو مووی کے ساتھ دو اور بڑی موویز بھی ریلیز ہوئی ہیں جیلر اینڈ گردر ٹو مووی یہ تینوں موویز ہی باکسز کلیکشن پر تابر توڑ کلیکشن کر رہی ہیں اور انڈیا سے اچھی طرف پیسے چھاپ رہی ہیں ویسے تو ایسے ہی ہوتا ہے اگر تین موویز کٹھی ریلیز ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک موویز کی باکسز کلیکشن تابر توڑ کلیکشن کرتی ہے باقی دو موویز کی باکسز کلیکشن ڈپ ہو جاتی ہیں لیکن یہ تینوں موویز ہی باکسز کلیکشن پر اگلہ کچھلے سارے ریکارڈ توڑ رہی ہیں باقی آپ کے کیا رہے ایک شکمار کے ویم جی ٹو موویز کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں